کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری بخش کرے اللہ ہم کو معاف کرے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو بخش دے اللہ ہم کو معاف کر دے تو ہم بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں رمضان و مبارک کا مہینہ آیا تھا ہم نے دعائیں کی بہت ساری دعائیں کی لیل القدر میں ہم کیا دعا کرتے ہیں شب قدر آتی ہے دعا کرنے کیا دعا کرتے ہیں اللہم اِنَّكَ عَافُون تو حب و لف و فعف کیا مطلب ہے اس دعا کا انسان دعا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے فعفو انی تو مجھے معاف کر دے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کا قاسدگار ہے جبکہ اس کی زندگی کے انر بے انتہاں گناہ ہے اس کی زندگی کے انر بہت ساری خطائے ہیں لغزشیں ہیں اس کے بہوجود بھی انسان اس بات کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے والذی یقبلو توبت عنی بادی اللہ کی ذات وہ ہے جو اپنے بندوں کی تعویٰ کو قبول کرتا ہے وَيَعْفُوا عَنِ السَّيَّادِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے ہماری خطاؤں کو ہماری غلطیوں کو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے جب بندہ اللہ سے اس چیز کا خواستگار ہو رہا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اللہ میرے خطاؤں کو معاف کر دے تو اس کے اندر یہ صفت پیدا ہونی ضروری ہے ہم اللہ سے معافی کے خواستگار ہیں اور اپنے بھائی کو معاف نہیں کرنا چاہتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر کے معاملہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بین فرمایا اس سے بھی بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اندر اس کو بڑی عظیم صفت بین فرمایا کہا بہت مشقت کا کام ہے بہت تکلیف کا کام ہے جو انسان سبر کر لے جائے روک لے جائے اپنے آپ کو سبر کر لے وغفرہ اور بخش دے چھوڑ دے معاف کر دے یہ بہت پختہ اور عظیم کاموں کے اندر سے ہے چھوٹا موٹا کام نہیں ہے انسان کے اندر بہت سبر حوصلہ اور برداشت ہونی چاہیے اور ایک مومن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی پیدا کرنا چاہیے ایک ایمان والے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ایک مومن اس طرح سے بنے کہ سبر اس کے اندر پائی جائے وہ دوسروں کو معاف کرنے والا بنے دوسروں کی خطاؤں کے پر ان کو معاف کرنے والا بنے موسیقی